دیکھا ہے کہ پاکستان اور اچھا اندوستان کے بھی ہوں جو مسلم فیملیز ہوتی ہیں یا ہماری جو ایشین فیملیز کلیجی اگر مسلم نہیں بھی سبھی لوگوں کو کہ اگر وہ یورپ امریکہ بھی رہتے ہیں تو ان کی سوچ وہی رہتی ہے پاکستان میں تو کئی ایسے بھی کیسز ہوئیں جس میں لڑکیاں جو ہے وہ یہاں پہ لائی گئی ہیں اور یہاں پہ ان کی شادیاں کی گئیں جو کہ پلی بڑی یورپ میں تھی اور پھر ان کو مار بھی دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی شادی یا وہ شادی سے نکلنا چاہ رہی تھی اس قسم کی بات تھی تو آپ بھی خیال سے کہ یورپ امریکہ رہ کر بھی منٹسٹ چینج کیوں نہیں ہوتا دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمان کمیونٹی نہ اپنے آپ کو بھرنا نہیں چاہ رہی کہیں نہ کہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کہ مسٹر کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جائل ہیں ہم بہت مطلب اوٹھوڈوکس ہیں ہم بہت کانسروریٹیو مائنڈ ہیں مائنڈ والے ہیں لیکن یہ سارے جتنے بھی باؤنڈیشن سہنا آپ سٹر پائیس گینئے گا وہ سر پورتوں کے لیے ہے رمزان میں روزا نہیں رکھ رہی ہو بھائی تم بھی رکھو تمہارے اوپر بھی فرز ہے صرف میرے اوپر فرز نہیں بھائی تم قرآن نہیں پڑھ رہی ہو بھائی صرف میرے اوپر فرز نہیں ہے تمہارے اوپر بھی فرز ہے اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ بھائی عورت کو بچہ پیدا کرنا ہے اب انہوں نے عورت کو بچہ پیدا کرنے والی مشین ہی پکڑ لیا عورت کو اپنے husband کو مزاجی خدا ماننا ہے یہ تو سر پہ بیٹ گئے یہ تو مزاجی ہٹا کر کے خدا ہی بند کر کے بیٹے کو تیار ہو گئے ہیں تو انہوں نے مزاجی غائب کر دیا ہے تو یہ ساری چیزوں کو change اب پڑھی لکھی جو عورتیں سامنے آ رہی ہیں وہی کر سکتے ہیں جیتنا education بڑھے گا اتنا یہ orthodox nature جو ہے وہ گھٹے گا جیسے جیسے education بڑھے گا ویسے ویسے orthodox nature گھٹے گا دیکھیں ہمارے پردان منتری نے موڈی جی نے جب ایک یوجنہ لائی کے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ تو بیٹی بچ بھی رہی ہے بیٹی پڑھ بھی رہی ہے لیکن اس یوجنہ میں کہیں پر بھی نہیں تھا کہ مسلمان کے لیے یہ یوجنہ نہیں ہے ہر وقت یہ بتایا گیا دیکھیں بھائرت کی پردان منتری نے کہا کہ اگر مدر سے بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر خابلیت ہے جو نکھر کر اُبھر کر باہر آئے جو مسلمان کو کسی کی چاپلوس ہی نہ کرنی پڑے کسی کا مطلب کسی کے obligation کے اندر نہ رہنا پڑے وہ خود اپنے legal rights کے لیے اپنے fundamental rights کے لیے خود پڑھے خود سمجھے اور خود کہے تو اس پر برا نہیں ہے کہیں پر بھی لیکن یہاں تو اچھا لڑکی ہے تو دس پڑھا دو اور شادی کر دو لڑکا ہے ٹھیک ہے راپنے بارہ بچے بھی آئے گا تو کوئی problem نہیں ہے لڑکی 6 بچے تو اپنے گھر آ جانا ہے تو یہ ہم کس سے سیکھتے ہیں یہ ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں اپنی دادی سے سیکھتے ہیں اپنی نانی سے سیکھتے ہیں اور بچپن سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکے کو آزادی ہے لڑکی کو آزادی نہیں ہے اور یہی لڑکے کو اگر صحیح سے کنٹرول کیا جائے تو شاید ریپ نہ ہو شاید مولیسٹیشن نہ ہو شاید کیف ٹیزنگ نہ ہو شاید ڈومیسٹک بائیلنس ایک نہ ہو شاید طلاق نہ ہو آج دیکھیں ہمارے سماج میں طلاق ہونا بہت چھوٹی سے چیز ہو گئی ہے بوٹس ایپ پہ طلاق دے رہے مانو جیسے قرآن میں لکھ کر آیا تھا کہ بوٹس ایپ آئے گا دو ہزار سن میں اور تم طلاق دے رہے ایسا مجھے پہل ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی ایڈیوٹک اور نونسنس چیزیں ہو رہے ہیں یہ کرائیم ہو رہا ہے مردوں کے ہاتھ سے لیکن بلی کا بکرا بن رہے گی مسلمان عورتوں مسلمان عورتوں کو لڑکا طلاق دے دیتا ہے اب وہ خراب ہو گئے مطلب ریپ لڑکی کا ہو رہا ہے اور بیچاری لڑکی ہی خراب ہے طلاق شدہ لڑکی ہو رہی ہے جو مرد دے رہا ہے لیکن لڑکی ہی خراب ہے سرور تم میں ہی کوئی پروب رہا ہوگا جو تم بچہ لے کر گھر آ گئے اور وہ پھر سے اپنی شادی وادی کر کر مگن ہو گیا ہے اور بھائی یہ ایک بچے والی کو کوئی مسلمان لڑکا نہیں مل رہا ہے مسلمان لڑکے جو ہندو لڑکی سے کرشن لڑکی سے نیپالی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے لیکن اگر مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکے سے یا کرشن لڑکے سے شادی کر لے یا بوئی پرینڈ بھی بنا لے ارے یہ تو کھڑے جہنمی ہیں اس نے تو جہنم کے درمازہ کھولی ہی دیا ہے بس بس مرے کے جہنم میں ہی جائے گی تو یہ جتنی پارشلیتی مسلمان عورتوں پہ ساتھ ہوتی آئی ہے this is the high time کہ اس کو چینج کرنا بہت سکتا ہے this is the completely high time کہ اس کو چینج کرنا ہی چاہیے کیوں ہم نہیں ہی سندگی اپنے حساب سے جی سکتے ہیں اگر مجھے کوئی ہندو لڑکا پسند آئے گا میں کیوں نہیں اس کو بوئی پرینڈ بنا ہوں گی یا میں کیوں اس سے شادی نہیں کرتا اگر مسلمان لڑکا کر سکتا ہے تو مسلمان لڑکی نہیں کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے تو یہ ان کا کود کا بنایا ہوا ہے یہ قرآن نے نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو آپ آیا سمجھئے بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھئے ان کو پولیگیمی اور حلالہ کا victimize کیجئے آپ اس کو victim بنائیے طلاق دے کر کہ قرآن نے کہا ہے کہ جس گھر میں طلاق ہوتا ہے اس میں رسک نہیں آتی ہے اس گھر کی دہلیج کو رسک چونتی نہیں ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اور کہ دھڑلے سے طلاق دے رہے ہیں کہ ہم جسے لوگوں کو سپریم کورٹ جا کر کے طلاق بینڈ کرانا کرتا ہے طلاق بند کرانا پڑھ رہا ہے چلا چلا کر کی 2017 میں میں نے لیکن دو لوگ آپس میں دوسرے کو پسند نہ کرتے مگر رہتے چلے جائیں وہ بھی تو صحیح نہیں ہے دیکھیں میں نے بہت اپنے ایکسپیرینس جتنے cases میں دیکھتی ہوں آئے دن میری آفیس میں میرے چیمبر میں دوسرہ ایسے لوگ ایسی عورتیں آتی ہیں جو روتے آتی ہیں آپ سوچے قرآن نے انٹیمیت ریلیشن کے لئے بہت ساری پابندیا لگائی ہیں لیکن میں ایسے بھی cases دیکھے ہیں کہ انال sex مسلم نڑکا کرتا ہے اور نڑکی کو مجبورا میں اس کو مجبوری آکر اس کو فائل کرنا کیونکہ اور طرشل وہ سہی نہیں پا رہی تو ہمارے مسلمان مردوں کے دماغ میں کچھ جو ایسے ٹیم بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو سماج کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں جو ٹوپی پہن کر داڑی رکھ کہتے ہیں کہ ہم بہت سنت رسول ماننے والے ہیں یہ سنت کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر اسلام کے نام سے ڈرا کر کے ڈومینیٹ کرتے ہیں لیکن ڈائریک بولیں گے کہ میں تم کو نوکرانی سمجھتا ہوں میں تم کو پیدا کرنے والی ماشین سمجھتا ہوں میں تم کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا میں تم کو پڑھنے نہیں دوں گا تو پھر عورتے کہیں گے کیوں نہیں کہ دوں گے لیکن جیسے ہی کہیں گے کہ اے آپ تو ایک موٹی ہیں آپ کو ڈھکر رہنا چاہیے آپ جسم دکھائی نہیں دینے چاہیے اسلام کہتا ہے کہ زمین چھپانے چیز ہے تو ہم بھی سوچنے لگیں کہ اسلام تو ایسا کہہ رہا ہے تو ہم تو چھپ جائیں ہجاب میں چھپ جائیں لوہے کا پلیٹ پہل لیں اور کیسی بھی کر خود کو چھپ لیں اسلام کے نام سے یہ ٹھیل ہو رہا ہے یہ کھ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرا تھوڑا سا دیفرنٹ ہے کہ میں نے اپنے ماموں کو چاچا کو بھائیوں کو جو ہے ڈومینٹ ہوتے میں دیکھا ہے کہ وہ آئیں گے تو بھی چائے کا مگ بھی دھو رہے ہوتے ہمارے عورت راج ہمارے خاندان میں عورت راج ہے آرزو جی میرے فادر مجھے بلک پاپی دیتے میں یوگا کرتی ہوں اور مجھے بلک پاپی دیتے اور اپنے لئے بچائے بناتے ہیں ایسے مرد ہوتے ہیں جن کو اپنا آئیڈیل بنانے میں اچھا لگتا ہے کچھ بندیا اور ساڑی والا تو لوگ ہم لوگوں کو جیسے تارگیٹ کر کے رکھتے کہ بھائی تم کچھ کرو کہ ہم تم کو شکار بنا دیں گا اور اگر آپ فیمس ہیں بلکل بھی آپ جی نہیں سکتی ہیں آپ کو ادھکار ہی نہیں ہے کہ فیمس ہونے کے بعد آپ اپنی نیجی زندگی جی سکتی ہے یہ ایک ہوا بنا دیا ہے بلکل لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کو سکتا ہے کہ ہم بات کریں made in india کی بہت ایک بات شیئی چلی تھی اور اس کو بہت appreciate بھی کیا گیا کیونکہ میرے خیال سے یہ ایسی بات ہے جو کہ Pakistan